امرت سر میں خالصتانی سمرتقوں کے ویروت کے بعد پنجاب پولس جو ہے وہ باک فوٹ پر نظر آ رہی ہے پولس نے بھروسہ دیا ہے کہ امرت سر نے وارش پنجاب دیس انگچن پرمک امرت پال سنگھ کے سیوگی لفرید توفان سنگھ کو آج بھی آ کر دیا جائے گا اس کے لیے اجنالہ پولس تھانے کے بار سرکشہ بڑھا دی گئی ہے وہاں پر آنٹی رائٹ پولس بھی تینات کی گئی ہے پولس کے مطابق ایسائیٹی کے رپورٹ کے بعد درج ایف آئر بھی جو ہے وہ رد کر دی جائے گی ابھی سرکشہ دیکھیں اجنالہ پولس تھانے کے باہر بڑھائی گئی ہے ایسائیٹی کے رپورٹ کے بعد ایف آئر جو ہے اس کو رد کیا جائے گا یہ پولس کا کہنا ہے سمجھوتا اس طرح سے کیا تھا اجنالہ پولس تھانے کے باہر ہیں جہاں کلمرت پال کے سمرت کو نے زبردست انگامہ کیا تھا پولس کے ساتھ ان کی بھڑھنٹ ہوئی تھی اور وہ تھانے کے اندر گھوز گئے تھے آج احتیاطن پنجاب پولس نے یہاں پر اترکت فورس جو ہے وہ ڈپلائی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولس ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر رائٹ کنٹرول پولس بھی ڈپلائی کی گئی ہے پوری طریقے سے تھانے کے باہر کے ایریا کو چھابنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے آپ دیکھیں اندر کی تصویریں آپ دکھائیں گے یہ اجنالہ پولیس تھانہ ہے یہی پر امرت پال اور اس کے سمرتھک کل آئے تھے ان کے خلاف جو فائر درچ کی گئی تھی اس کو رد کرانے کی وہ مانگ کر رہے تھے جو ان کا ساتھی گرفتار ہوا ہے اس کو شڑانے کی مانگ کر رہے تھے اور قریب چار گھنٹے تھا کنہوں نے تھانے پر کبجہ جمائے رکھا اور آپ دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر جو پنجاب پولس ہے اس کو ڈپلائی کیا گیا ہے آپ دیکھیں پورے بندوبست کے ساتھ یہاں پر پولس کھڑی ہے حالانکہ کل بھی سرکشہ کے بیاپک انتظام تھے تین جگہ بیری کٹنگ کی گئی تھی اور تھانے کے باہر بھی پولس بل موجود تھا لیکن پھر بھی جو پردشن کاری تھے وہ رکے نہیں ان کو پنجاب پولس روک نہیں پائی اور آپ دیکھیں تھانے کی طرف آنے والی جو سڑک ہے اس پر دور دور تک پولیس اور پولیس ہی نظر آ رہی ہے اس طرف آنے والے جتنے بھی مارگ ہیں وہاں پر پولیس کی بھاری سنکھے میں دیپلائیمنٹ کی گئی ہے گوٹر کینن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے باہی طرف یہاں پر دیپلائی کی گئی ہے اس کو بھی لگایا گیا ہے حالانکہ کل بھی استعمال پولیس نے نہیں کیا اور جو سمرتھک تھے وہ اتنی بہاری تعداد میں تھے اور ان کے ہاتھوں میں لاتھی ڈنڈے تلواری تھی اور اس لیے جو پولیس چیزن تھا اس پر انہوں نے کبجہ جمع لیا پنجاب پولیس ایک طریقے سے موک درسک بنی کھڑی رہی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہاں پر زبادست انگام ہوئا تھا اور آج ایسی گھٹنا نہ ہو اس کے لیے پنجاب پولیس نے کمر کس لیے کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد امرت پال اور اس کے سمرت تک پھر سے یہاں پر آئیں گے کیونکہ جو سہمتی بنی ہے پولیس پر شہسن کے ساتھ اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ جو ساتھی ان کا گرفتار ہوا ہے اس کو چھوڑا جائے گا اور ف آئی آر رد کرنے کے لیے ایک ایسائیٹی گھٹیت کی گئی ہے اس کی ریکمنڈیشن کے بعد ف آئی آر رد کرنے کی پرکریہ بھی شروع کی جائے گی تو دیکھنا ہوگا آج کس طریقے سے جو ماحول ہے وہ خراب ہونے سے پولیس اس کو روک پائے گی اور کس طریقے سے سانتی ویوستہ کو قائم کیا جائے گا آج نالہ سے ویڈیو نلیس راجس کے ساتھ منوش کمار ٹائمز ناؤ نبھارت ساتیندر سنگھ ہمارے ساتھ سر کیا باچیت ہوئی کافی یہاں پہ انگام اس کی کیا سہمتی بن گئی سہمتی یہ ہے جی جو آدمی ہم نے پکڑا تھا اس کو ہم پسچارج کرا رہے ہیں کیونکہ اس کے خلاف انہوں نے جو ہمیں evidence دیا he's not president on the spot تو باقی sit بنی ہے تو sit will take action sit نے کوئی ریکمنڈیشن دی ہے سر ابھی تک یا کب تک دینے کی ہوگا ابھی نہیں جی جلدی کریں گا جو بھی ہوگا جلدی تو سر یہ جو پورا گھٹنا کرم ہوا سر اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہم دیکھیں گے ابھی ہم اس سے free ہوئے ہیں اب سارا will اور انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ لوٹیں گے اور یہاں سے لے کر جائیں کچھ انجیٹ ہوئے ہیں سر پولیس کرمی پولیس کرمی انجیٹ ہوئے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سارا کیا ہے اسپی سب لازت سوال ہے کہ اتنا سارا انگامہ ہوا پولیس کرمی روک نہیں پائے اس کا کیا کارا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ larger picture کیا ہے کوئی casualty نہ ہو جائے کوئی کسی قسم کا نہ ایسے کوئی کسی کا جانی نقصان نہ ہو جائے تو وہ بھی سارا چیزیں ہم نے دیکھنے ہوتی ہے کہا جانا ہے کہ پنجاب پولیس جھگ گئی پرداشت گاری میں سامنے وہ آپ کہہ سکتے ہیں جی جیسے آپ کی اچھا پنجاب پولیس نہ کبھی جھکی ہے نہ جھکے گی اور ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی منوج اس وقت لائف جوڑ چکے ہیں سیدھا اجنالا پولیس تھانا سے منوج آپ نے سس پی سے بھی یہاں پر بات کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی casualty نہ ہو جائے یہ بھی ہماری پراتھ مکتا تھی اور اسی وجہ سے شاہدت نے سارے لوگوں کو روکا ہی نہیں گیا اب کس طرح سے سمجھوتا ہو رہا ہے منوج بلکل آپ دیکھیں آج جو سمجھوتا ہوا تھا اس میں یہی تیہ ہوا کہ جو طوفان سنگھ نام کا شخص گرفتار ہوا تھا اس کو پولیس چھوڑ دے گی اس کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے کیونکہ اس کے لیے پولیس کو کوٹ میں بھی جانا پڑے گا وہاں بتانا پڑے گا کہ جو ایویڈینس ملے ہیں وہ اس کے خلاف نہیں ہے جو جانکاری مل رہی ہے اور اس کے بعد اس کو یہاں پر لیا جائے گا امرت پال جہاں پر میں ہوں یہ گردوارہ صاحب ہے آج نالا کا ہی یہی پر امرت پال کل رات سے ہی جویں ہوئے ہیں اپنے سمرتکوں کے ساتھ آپ دیکھئے بڑی تعلات میں یہاں پر جو ان کے سپورٹر ہیں وہ آپ بھی موجود ہیں اور جیسے ہی جو گرفتار شخص اس کو چھوڑا جائے گا اس کو لے کے یہاں سے جو گولڈن ٹیمپل ہے ہروندر صاحب وہاں پر امرت پال اور ان کے سمرتک جائیں گے اور اس کے بعد میں ایک طریقے سے اس گھٹنا کا پٹک شپ ہوگا لیکن ابھی تک انتظار ہو رہا ہے امرت پال سے ہم نے بات بھی کی اب سے کچھ در پہلے وہاں نے کہا کہ آج ہم تھانے نہیں جائیں گے ہم یہی پر انتظار کریں گے کیونکہ پولیس نے ایسا آشواسن دیا ہے کہ آج جو توفان سنگھ ہے اس کو ریلیز کر دیا جائے گا اور جو اف آئی آر ہے اس کے لئے اس آئی ٹی گٹیت ہے اس کی ریکمنٹیشن آئے گی اس کے بعد اف آئی آر کینسل ہوگی لیکن تھانے کے باہر پولیس ہے اور فیلحال جو امرت پال ان کے سپورٹر ہیں وہ یہاں گردوارے میں موجود ہیں چھیک ہے منوجہ بنے رہے گا ہمارے ساتھ